نند کو شادی کی رات ہی طلاق ہو جاتی تو وہ روتے ہوئے گھر آتی اور مجھے دیکھ کر کہتی بھابی میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ سن کر میں دنگ رہ جاتی کیونکہ میں نے تو نند کو بہن سمجھا تھا جب تیسری مرتبہ نند کو طلاق ہوئی تو سسرال میں سب مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگے مگر میں تو بے قصور تھی میں نے تو کبھی کچھ نہیں کیا تھا مگر نند کا کہنا تھا کہ سب چیزوں کی قصوروار میں ہوں میں ہر بار نند کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ میں نے کچھ نہیں کیا مگر وہ کہتی کہ اس نے ہی میرے شوہر کو کچھ کہا ہوگا اپنی خوبصورتی کے جال میں پھسایا ہوگا میں اس کی باتیں سن کر دنگ رہ جاتی شوہر اپنی بہن کی باتوں میں آ کر مجھ پر ظلم کرتا میں روتی رہتی مگر انہیں میرا یقین نہیں آتا تھا جب میری نند کی پہلی طلاق ہوئی تب میری شادی کو ابھی چند مہینے ہوئے تھے میری شادی کے چند ماہ بعد یہ چند ماہ بعد ہی میری نند کی شادی تھی مگر شادی کی رات ہی نند طلاق لے کر آ گئی تھی مگر شادی سے پہلے بھی نند شادی سے انکار ہی کرتی رہتی تھی مگر ساس نند کی شادی زبردستی کر دیتی تھی مگر وہاں میری اتنی سی اہمیت تھی کہ کوئی مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھتا تھا سب کو لگتا تھا کہ میں کچھ نہیں جانتی پہلی شادی کی مرتبہ میں نے ساس کو بہت سمجھایا تھا کہ نند کی زبردستی شادی نہ کریں مگر ساس نہیں مانی تھی اور کہتی کہ تم اس گھر کی مالکن نہیں ہو جو مجھ پر حکم چلاوگی ساس ہمیشہ مجھے غلط سمجھتی تھی مگر شادی کی رات ہی نند طلاق لے کر گھر آ گئی سب لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی مگر میری ساس نظریں چھراتے ہوئے اپنی بیٹی کی غلطیاں چھپانے لگی مگر لوگ تو لوگ ہیں باتیں بنانے سے کہاں باز آتے ہیں کئی دن ایسے ہی گھر کا محول عجیب رہا مگر ایک بات جو بہت عجیب تھی نند اور ساس مجھے بہت عجیب نظر وہ بات بات پر مجھے جھڑک دیتی تھی مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر کو میرا کیا قصور ہے میرا شوہر اپنی بہن پر اندھا اعتماد کرتا تھا جب نند کی پہلی طلاق پر نند رونے لگی اور کہنے لگی کہ امہ سب کصور تمہاری بہو کا ہے میرے شوہر نے مجھے شک کی نگاہ سے دیکھا اور کہنے لگا کہ اس سب کا کیا مطلب ہے تم نے کیا کیا ہے تب ہی میری نند کہنے لگی کہ میرے شوہر کی نظر تمہاری بیوی کی آنکھوں پر تھی وہ تو تمہاری بیوی کی آنکھوں پر مرتا تھا میرے شوہر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مجھ پر ظلم کرنے لگا مجھے بہت مارا پیٹا ابھی ہماری شادی کو کچھ ہی مہینے ہوئے تھے میں روتے ہوئے اپنے میکر چلی گئی مگر امہ کو یہ نہ بتایا کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے مگر میں سوچتی تھی کہ کیا ساری زندگی اب ایسے ہی جلے گا میرا شوہر مجھ پر شک ہی کرتا رہے گا کچھ روز گزرے کے میرا شوہر مجھے واپس لینے آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تب ہی میں اس کے ساتھ واپس چلی گئی ننت کی عدد پوری ہوتے ہی میری ساس نے اس کی دوسری جگہ شادی کر دی شادی کی رات میں دعائیں کرتی رہی کہ اس مردبہ وہ بس جائے مگر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب شادی کی رات ہی وہ واپس آ گئی اور کہنے لگی کہ امہ تمہاری بہت جادو گرنی ہے اس نے سب پر جادو گر رکھا ہے میرے شوہر نے تو میری طرف دیکھا بھی نہیں اور بس ایک ہی بات کہے جا رہا تھا کہ میں تو تمہاری بھابی سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ تمہاری بھابی ہے وہ شادی شدہ ہے تمہاری بھابی تو بہت خوبصورت ہے تم تو اس کی پاسنگ بھی نہیں میری ساس جب یہ بات سنتی تو وہ بھڑک اٹھتی اب کی مرتبہ تو میری ساس نے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا تھا انہوں نے مجھے خوب مارا اور میرا شوہر دور کھڑا دیکھتا ہی رہا میں بھر رائی آنکھوں سے اپنے شاہر اور ایسے لا پرواہ ہو گئے جیسے وہ مجھے جانتے ہی نہیں وہ رات مجھ پر بہت بھاری گزری تھی اگلے روز میری نند سکون سے کرسی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی مجھے دیکھتے ہی پھر سے آنسو بہانے لگی اور کہنے لگی کہ یہ چڑیل پھر سے میرے سامنے آ گئی ہے اما اس کو کہو یہاں سے چلی جائے میں جب جب اس کو دیکھتی ہوں مجھے نفرت ہوتی ہے یہی میرا گھر اجارنے کی وجہ ہے تب ہی میری ساس مجھے کہہ دیتی کہ یہاں سے چلی جاؤ تجھے آج کھانا نہیں ملے گا ایسے ہی ساس مجھے کئی کئی روز بھوکا رکھتی اور میرے شوہر کو اس بات سے فرق بھی نہیں پڑتا تھا میں دن بر دن کمزور ہوتی جا رہی تھی ایک روز میں بیمار ہو گئی اور بے ہوش ہو کر گر گئی مجھے سخت بخار تھا نہ جانے کیسے میرے شوہر نے مجھ پر رحم کھا کر ڈاکٹر کو بلا لیا ڈاکٹر آیا اور میرا چیک اپ کیا مگر ڈاکٹر نے جو بتایا میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں مجھے لگا کہ شاید اب مجھ پر ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے جائیں گے مگر میں نہیں جانتی تھی کہ جتنا بڑا ظلم مجھ پر ہوگا شاید ہی کسی پر ہو شوہر کمرے میں آیا تو وہ کافے غصے میں تھا میری سوچ کے بالکل برعکس مجھے تو لگا تھا کہ شاید میرا شوہر بڑے محبت اور پیار سے مجھ سے بات کرے گا مگر اس نے ایسا کچھ نہ کیا اور مجھ پر چلانے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ چلا کس بات پر رہا ہے میں خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے شوہر کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر کہا کہ آپ کو میں نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے مگر آپ اب بھی مجھ پر غصہ کر رہے ہیں اس نے آؤ دیکھا ناتاؤ اور میرا ہاتھ زور سے جھٹک دیا اور کہنے لگا کہ دور رہو مجھ سے تم بد کردار عورت ہو یہ بچہ میرا نہیں ہے نہ جانے کس کا گناہ اپنے ساتھ ساتھ لیے پھر رہی ہو اور الزام مجھ پر لگا رہی ہو تو ایسے تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر کیا کہہ رہا ہے اور وہ جو کہہ رہا ہے کیا وہ حقیقت میں کہہ رہا ہے یا میں کوئی ڈرامنا خواب دیکھ رہی ہوں میں نے شوہر سے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم ایسے اتنا بڑا الزام مجھ پر کیسے لگا سکتے ہو تب ہی شوہر نے میرے موہ پر تھپر رسید کیا اور کہنے لگا کہ میری بہن کے دونوں شوہروں کے ساتھ تمہارے کوئی تعلقات تھے میں نہیں جانتا کہ یہ اولاد ان میں سے کس کی ہے اتنا گھناؤنا الزام میں برداشت نہیں کر سکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اگلی صبح میں ناشتہ کرنے کے لیے جیسے ہی نیچے گئی تو میری ساس نے میرے بال جکر لیے اور کہنے لگی اگر اس گھر میں رہنا ہے تو یہ حمل زائے کروانا ہوگا ورنہ تمہیں اس گھر سے نکال دیا جائے گا میں ساس کی بات سن کر ایک دم حیران رہ گئی کہ میں کہاں جاؤں گی میری امہ ایک بیوہ خاتون تھی میری امہ ایک بیوہ خاتون تھی جو اپنے بھائی کے پاس رہتی تھی میرے مامو میری امہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے وہ نہ جانے کیسے وہاں پر رہ رہی تھی پھر میں بھی ان پر بوجھ بن کر بیٹھ جاتی تو وہ کیسے گزارا کرتی میں بہت ڈر گئی تھی میں نے اپنی ساتھ کو ڈرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے میں حمل زائے کروا دوں گی اور جیسے آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا ایک نظر میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اپنے رات کے کیے پر پشیمان ہو مگر ان کے چہرے پر سے کہیں سے بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی تھی میں نے سر جھٹکا اور بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تب ہی میری نند کہنے لگی کہ یہ مگرمچ کے آنسو ہمارے سامنے مت بہایا کرو گناہ کر کے ہمارے سر پر ڈال رہی ہو اور اس پر ہمیں ہی آنسو بہا بہا کر دکھا رہی ہو میں نے زخمی آنکھوں سے نند کی طرف دیکھا مجھے حیرت ہوئی کہ خود کا گھر اجڑا ہے ان کو خود کی ہوش نہیں ہوتی میرا گھر خراب کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری نند ہی تھی خراب کر رہی ہوں اب تو تیسری مرتبہ بھی ساس نے اس کی شادی کر دی مگر تیسری شادی میں ساس نے دو سال کا وقفہ لیا میری نند کی عادت تھی کہ وہ ہر روز شام کے وقت سیر کو جاتی تھی یہ عادت اس کی شادی سے پہلے بھی تھی اور دو تلاقے ہونے کے بعد بھی تھی اور جب کوئی پوچھ لیتا کہ اتنی رات کو کہا جاتی ہو تو کہنے لگتی کہ میں سیر کو جاتی ہوں تاکہ میں موٹی نہ ہو جاؤں مگر اس کی جسامت بلکل ٹھیک تھی وہ کہیں سے بھی موٹی نہیں تھی مجھے تو وہ کبھی کبار دماغی مریضہ لگتی تھی جو سمارٹ ہونے کے باوجود بھی شام کے وقت سیر کو جاتی تھی میری ساس اکثر اسے کہا کرتی تھی کہ اگر تمہیں پتلے ہونا ہی ہے تو صبح کی سیر کیا کرو اس وقت اندھیرہ ہو جاتا ہے اکیلی لڑکیوں کا باہر جانا ٹھیک نہیں ہے مگر وہ ساس کو کہہ دیتی کہ اممہ کا باہر جانا ٹھیک نہیں ہے مگر وہ ساس کو کہہ دیتی کہ اممہ آپ پریشان نہ ہو مجھے کچھ نہیں ہوگا اور پھر میرے شہر اور میری ساس کو تو میری نند پر اندھا بھروسہ تھا ان کے لیے تو میری نند جتنا پاکیزہ کوئی اور تھا ہی نہیں مگر اکثر اوقات میری نند بیمار پڑ جاتی تھی اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑ جاتے تھے اور وہ بستر پر آ جاتی مجھے کافی حیرت ہوتی جب میں ساس سے پوچھتی کہ نند کو کیا ہوا ہے تو وہ کہتی کہ اسے کمزوری ہو گئی ہے دن رات تو وہ پتلے ہونے کے لیے کبھی سیر کرتی ہے تو کبھی کچھ تو یہی ہونا تھا نا جانے اس کو کس نے کہہ دیا کہ یہ موٹی ہو چکی ہے مگر مجھے تو دال میں کچھ اور ہی کالا لگتا تھا لیکن میری ساس ہمیشہ میری نند کی برائیوں کو چھپا لیتی تھی یہ ان کے شروع سے عادت تھی جب میرا شوہر اس کی کسی بری حرکت پر اس کو ڈپٹ دیتا تو وہ غصہ گر جاتی اور ساس میرے شوہر کو جھڑک دیتی اور کہتی کہ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے کئی باتیں بھائیوں کے کہنے والی نہیں ہوتی اور پھر تمہیں اپنی بہن پر بھروسہ تو ہونا چاہیے میری نند کی دوسری طلاق کے بعد نند دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی ہر وقت اس کے پیٹ میں درد رہتا تھا میری ساس تو بوکھلائی پھرتی تھی میرے شوہر نے کئی بار پوچھا کہ نند کو کیا ہوا ہے تو ساس یہ کہہ کر شوہر کو ٹال دیتی کہ اس کو میدے کا مسئلہ ہوا ہے اسی لئے اس کے پیٹ میں درد رہتا ہے مگر ڈیر مہینے کے بعد نند بالکل ٹھیک ہو گئی اس دوران نند نے میرا جینا حرام کر دیا وہ ہر وقت اپنے بھائی کے کان بھرتی رہتی کبھی اسے میرے کام کرنے میں نقص نظر آتے تو کبھی میری خاموشی پر بیٹھ کر میری ساس کے ساتھ تبصرہ کرتی رہتی مجھے بہت الجھر محسوس ہوتی تھی جب وہ ایسے کام کرتی تھی نہ جانے کیوں اسے مجھ سے کوئی خاص تکلیف تھی اگر کبھی میرا شوہر میرے ساتھ ہنس کر بات کر لیتا تو وہ گھر میں واویلہ مچا دیتی اور کہتی کہ امہ دیکھ لو بھائی نہیں بس سکا تو اسی لئے یہ سب کرتے پھرتے ہیں اتنا ایک ساتھ چپک چپک کر بیٹھتے ہیں جسے مجھے جتا رہے ہوں جبکہ میرے گھر نہ بسنے کی وجہ تمہاری یہ بہو ہی ہے میں اس کی باتیں اکثر سن کر دل برداشتہ ہو جاتی اور دل چاہتا کہ کہیں دور چلی جاؤں جہاں میرے پاس کوئی نہ ہو کیونکہ میرا شوہر بھی میرے ساتھ نہیں تھا اگر ایک میرا شوہر ہی صرف میرے ساتھ ہوتا تو باقی سسرال والوں سے لڑنا میرے لئے آسان ہو جاتا مگر اب تو میں اپنی جنگ اکیلی ہی لڑ رہی تھی اور مجھے علم تھا کہ میں نے اکیلے ہی لڑنا ہے میں حمل بھی زائے کروا چکی تھی ابھی تو اس کا غم بھی باقی تھا ایک روز میرا شوہر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم ہر بات کو دل پر لے لیتی ہو میری بہن تکلیف میں ہے اسی لیے تمہیں ایسی باتیں کہہ دیتی ہے تم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرو دل تو چاہا کہ شوہر کو کہہ دوں کہ کبھی آپ نے اپنی بہن اور ماں کو بھی کہا ہے کہ اگر میری بیوی سے کوئی بات ہو جائے تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کریں وہ بھی دوسرے گھر سے آئی ہے اور اگر کبھی وہ غصتہ کر جائے تو خاموش ہو جائے کریں مگر شوہر کو یہ سب کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ میں جانتی تھی میرا شوہر میرا ساتھ نہیں دے گا اس کو اپنی بہن ہی صحیح لگے گی اسی لیے میں نے شوہر کو نظر انداز کر دیا کبھی جو شوہر مجھے کچھ کھانے کے لیے لا دیتا تو اس پر بھی میری ساس اور نرند واویلا مچا دیتی اور کہتی کہ تم دونوں جان بوجھ کر میری بیٹی کو تکلیف پہنچاتے ہو اور میرا شوہر اپنی ماں کو صفائی ہی دیتا رہ جاتا کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ تو بیوی ہی زد کر رہی تھی تو اسے لا دیا اگر شوہر مجھے کپڑے دلوانے لے جاتا تو ساس کو اس بات سے بھی بہت مسئلہ ہوتا وہ کوشش کرتی کہ وہ اپنی بیٹی کو ہی میرے شوہر کے ساتھ بھیجے میں کہیں نہ جا سکوں وقت گزرتا گیا اور میں اس سب حالات کے لیے راضی ہو گئی میں نے سوچ لیا تھا کہ میرے ساتھ یہی سب ہونا ہے میں اس ماحول میں رجنے بسنے لگی تھی مجھے اب فرق نہیں پڑتا تھا اگر کبھی مجھے میری ساز کچھ کہہ دیتی یا میری نند میرے ساتھ کوئی بحث کرتی تھی تو میں خاموش ہو جاتی تھی کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا گھر میرے شوہر کے ساتھ ہی ہے مگر مجھے منافقت نہیں آتی تھی میں اپنی نند کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارا کر رہی تھی مگر بار بار ہر بات پر ان کی تعریف کرنا مجھے نہیں آتا تھا مجھے ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہے جو دوسروں کی خوشحامت کرتے ہیں اور شاید یہی وجہ تھی کہ میری ساز اور میری نند میرے بہت خلاف تھی کیونکہ میں سیدھی بات کرنے کی عادی تھی کئی مرتبہ میرے شوہر کے ساتھ میری اس بات سے لڑائی جھگڑا بھی ہو گیا مگر میری عادت نہیں جا سکتی تھی کیونکہ یہ میری تربیت میں شامل تھا میرے ابا نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ کبھی بھی منافقت مت کرنا اممہ میرا حال احوال پوچھنے کے لیے کبھی کبھار فون کر دیتی تھی نند کی طلاق کے بعد شوہر نے مجھ سے فون ہی لے لیا تھا کیونکہ اسے بھی شک تھا کہ شاید میں ہی وجہ ہوں اس کی بہن کے گھر کو برباد کرنے کے لیے اسی لیے اکثر اوقات گھر پر پی ٹی سیل پر اممہ کا فون آ جایا کرتا اور وہ مجھ سے حال احوال پوچھ لیا کرتی تھی تو میں انہیں جھوٹ کہہ دیتی کہ میں ٹھیک ہوں اور جب کبھی وہ فون کا پوچھتی تو میں کہتی کہ گھر کے کام کا آج ختم ہی نہیں ہوتے اور پھر فون کے ساتھ یہ بہت مشکل لگ رہی تھی اسی لیے فون بیچ دیا زندگی تو مشکل ہو ہی چکی تھی مگر میں اب بھی اس وقت تک یہ ظلم پرداشت کرتی رہی شوہر کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھا اگر آپ کے ساتھ ہو تو چاہے ساری دنیا آپ کے خلاف ہو آپ کبھی بھی ہار نہیں سکتے مگر جب شوہر ہی آپ کے ساتھ نہ ہو تو عورت خود کو تنہا محسوس کرتی ہے مگر مرد یہ بات کبھی نہیں جان سکتے ان کے لیے اپنی بہن کے دکھ اپنے ہیں مگر کسی دوسرے کی بہن کے دکھ کچھ معنی نہیں رکھتے اب تو میں نے اپنے شوہر کو کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا میں خود ہی سب کچھ برداشت کر لیتی مگر کسی کو کچھ بھی نہ کہتی کیونکہ اگر ساس اور نند کو جواب دیتی تو وہ میرے شوہر کو شکایت کر دیتی جس سے میرے اور میرے شوہر کے درمیان کافی جھگڑا ہوتا اور میرا شوہر مجھے گالی گلوچ کرتا تو کبھی مجھ پر ہاتھ اٹھاتا اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں حقیقت کا پتہ لگا کر رہوں گی مگر حقیقت کا پتہ کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے خود کو مضبوط کرنا پڑنا تھا اور خود کو مضبوط تب ہی کیا جا سکتا تھا جب میں سب حالات کا بغیر ڈرے مقابلہ کر پاتی اپنے شوہر کا ڈٹ کر مقابلہ کر پاتی تو ابھی میں نے خود کو مضبوط کرنے کے لیے کسی کی بات کا اثر لینا چھوڑ دیا تھا مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بے گناہی کا ثبوت ضرور دوں گی اب اگر کوئی مجھے بات کرتا تو میں اس کے موہ پر ٹکا کر جواب دے دیتی اور اگر میری نند اور میری ساز میرے شوہر کو شکایت کرتی تو میں اپنے شوہر کو بھی صاف الفاظ میں کہہ دیتی کہ مجھ پر روب جھارنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اتنی ہی تمہاری ماں اور بہن اچھی ہیں تو ان سے کہو کہ اپنی حد میں رہا کریں مجھ تک نہ آیا کریں میں نے بہت برداشت کر لیا اب مزید برداشت نہیں کروں گی شوہر تو میرے بدلتے رویے کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اسے شاید امید نہیں تھی کہ میں ایسا کچھ بھی اسے کہہ سکتی ہوں انسان برا نہیں ہوتا اسے حالات اور لوگ برا بنا دیتے ہیں میں بھی اچھی تربیت کے ساتھ ہی اپنے سسرال میں آئی تھی مگر یہاں آ کر میرے سسرال والوں نے میری تربیت پر انگلی اٹھا کر مجھے برا بنا دیا تھا مگر اب مجھے برا بننے میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ یہاں پر اچھائی کا کوئی مول نہیں تھا اب تو میری ساس نند اور میرا شوہر مجھ سے بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں حقیقت کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی کہ آخر نند کو پہلی رات ہی طلاق کیوں ہو جاتی ہے میں ایک شام چھپ کر گھر سے باہر نکل گئی اور نند کے پہلے شوہر کے پاس چلی گئی وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں وہاں پر آؤں گی تب ہی وہ مجھ پر غصے سے چلانے لگا اور کہنے لگا کہ تمہاری نند تو بد کردار عورت ہے تم لوگوں نے نہ جانے اسے گھر پر رکھا ہی کیوں ہوا ہے میں اس آدمی کی بات پر حیران رہ گئی اور اس نے کہا کہ تمہاری بات کا مطلب کیا ہے میں کچھ سمجھی نہیں تب ہی وہ کہنے لگا کہ اگر راز جاننا چاہتی ہو تو ایک رات کے لیے اس کی شادی کے روز اس کے دلہے کی جگہ پر بیٹھ جانا تمہیں سب حقیقت ہی نہیں دیا اور اس نے ایسی بات کہہ دی جس سے مجھے لگا کہ شاید وہ مجھ سے اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں چپ چاپ وہاں سے آ گئی اب میرا ارادہ نند کے دوسرے شوہر کے پاس جانے کا تھا میں اس کے دوسرے شوہر کے پاس گئی تو اس نے بھی یہی بات کہی اب تو مجھے نند پر پورا شک تھا کہ یقیناً وہ ہی کچھ ایسا کرتی ہوگی جس سے اس کا شوہر اسے تنگ آ کر پہلی رات ہی دلاغ دے دیتا ہوگا اب مجھے نند کی چوتھی شادی کا بے حد انتظار تھا کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر نند کے ساتھ کیا مسئلہ ہے جو نہ تو خود بستی ہے اور نہ مجھے بزنے دے رہی ہے میں نے گھر میں پھر سے شوشہ چھوڑ دیا کہ نند کی شادی کر دی جائے تاکہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مصروف رہے گی تو اس کا دل لگا رہے گا میں جتنی صاف دل تھی میرے سسرال والوں نے مجھے اتنا ہی بددل کر دیا تھا میں پہلے کسی بھی رشتے میں منافقت نہیں کرتی تھی مجھے بہت برے لگتے تھے ایسے لوگ جو منافق ہیں مجھے بہت برے لگتے تھے ایسے لوگ جو منافق ہیں مگر میرے سسرال والوں نے مجھے منافق بنا دیا تھا اب میں دل میں برائی لے کر موہ پر مسکرہت اور لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے لگی تھی جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کسی صورت بھی سہنی طور پر تیار کیا مگر اب کی مرتبہ وہ کہنے لگی کہ نہیں مجھے دوبارہ شادی نہیں کرنی پہلے ہی تین دفعہ تو مجھے طلاق دلوات چکی ہو اب پھر سے مجھے طلاق دلوانا چاہتی ہو تاکہ دنیا بھر میں میری بدنامی ہو جائے کہ میں گھر نہیں بسا سکتی میری نند کے ایسا کہنے پر میری ساس مجھے دیکھنے لگی اس کی آنکھوں میں میرے لیے شک تھا میں نے ان کی نظروں کو نظر انداز کیا اور کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ تمہارا بھی گھر بس جائے اور تم اپنے گھر میں خوش اور آباد رہو بھلا مجھے تم سے کیسی جلن ہوگی میں اپنے گھر میں خوش تم اپنے گھر میں خوش ہو سکتا ہے کہ اب کی بار تمہارا گھر بس جائے تب ہی میں نے ساس کی بات میں لقما دیا اور کہا کہ اگر تمہیں مجھ سے ہی مسئلہ ہے یا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں طلاق میری وجہ سے ہوتی ہے تو اب کی بار میں اپنے میکے چلی جاؤں گی جب تمہاری شادی ہو جائے تو پھر میں واپس آ جاؤں گی میری ساس اور میرا شوہر میری ہاں میں حامل آنے لگے انہیں بھی میرا مشورہ اچھا لگا تھا مگر ابھی بھی میری نند مجھے غصے سے گھور رہی تھی اس کا سانس پھولنے لگا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کچھا ہی کھا جائے گی میں جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ گربر ضرور ہے اس لیے میں جان بوجھ کر بار بار اس کی شادی کی بات کر رہی تھی اس کی شادی کا ذکر کرتے ہوئے میں اس کا چہرہ غور سے دیکھتی جس پر مجھے لے کر صرف غصہ تھا سانس نے نند کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا مگر نند کو کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آتا تھا اب تو مجھے نند پر غصہ آنے لگا تھا تب ہی میں نے نند سے کہا کہ اگر آپ ایسے ہی ہر رشتے اب تو مجھے نند پر غصہ آنے لگا تھا تب ہی میں نے نند سے کہا کہ اگر آپ ایسے ہی ہر رشتے کو نظر انداز کر دی رہی تو آپ سے شادی کون کرے گا یہ بات میں نے تب کی جب میری سانس اور میرا شوہر بھی میرے پاس ہی بیٹھے تھے میری سانس تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس لڑکی کو مسئلہ کیا ہے آخر کیوں نہیں اسے کوئی لڑکا پسند آ رہا میں نے نند سے کہا کہ اگر کوئی اور بات آپ کے دماغ میں چل رہی ہے تو بھی آپ ہمیں بتا سکتی ہیں آپ کے گھر والے ہیں آپ کے دشمن تھوڑی ہے جو آپ کی نہیں سنیں گے مگر نند تو جیسے آگ بگولا ہو گئی تھی تب ہی اس نے آؤ دیکھا ناتاؤ اور اٹھ کر میرے چہرے پر زناٹے دار تھپر رسید کر دیا اور کہنے لگی کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے تم جان بوجھ کر میرا تماشا لگا رہی ہو تاکہ میرا بھائی مجھے گھر سے نکال دے اور تم اس گھر پر راج کرو اس گھر پر قبضہ کر لو ماں میں تمہیں بتا رہی ہوں تمہاری بہو کے ارادے کو نند پاگلوں کی طرح ساز کو نہ جانے کیا کیا کہے جا رہی تھی اس وقت وہ مجھے دماغی مریضہ لگ رہی تھی میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میری طبیعت بھی گرتی جا رہی ہے آپ کی بہن نہ جانے مجھ پر کون کون سے مزید الزام لگائے گی بھلائی کا تو سمانہ ہی نہیں میں تو اس کی بھلائی کا سوچ رہی تھی مگر خیر چھوڑیں میں کمرے میں جا رہی ہوں آپ کی بہن ہے جو چاہے ویسے کرے مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی بہن سے بے عزتی کروانے کا میں کمرے میں جانے لگی تو شوہر نے مجھے روک لیا یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا جب خاندان میں مجھے عزت ملی تھی شوہر نے کہا کہ نہیں تم کہیں نہیں جاؤگی غلطی میری بہن کی ہے تم بیٹھ جاؤ میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے شادی نہیں کرتی تب ہی نند نے کہا ٹھیک ہے میری شادی کر دو مگر میں جانتی ہوں کہ میرا چوتھا شوہر بھی تمہاری بیوی کا عاشق ہی نکلے گا اور مجھے شادی کی رات ہی طلاق دے دے گا تو اب میرے شوہر نے کہا کہ اگر ایسا ہوا اور تمہیں پہلی رات ہی طلاق ہو گئی تو میں بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا شوہر کا ایسا کہنا تھا کہ میرے رومٹے کھڑے ہو گئے میں نے چونک کر نند کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہر تھی جیسے وہ جو چاہتی تھی وہی ہو رہا تھا میں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی شوہر جب کمرے میں آئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اتنی بڑی بات کیوں کر دی تب ہی شوہر مجھے کہنے لگا کہ اگر تم بے گناہ ہو اور تمہارا اس کی شوہر کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوگا تو یقیناً وہ اپنے گھر میں بس جائے گی اور اگر تم نے اس کے چوتھے شوہر کو بھی پھسانا جاہا تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں میں تمہیں طلاق دے دوں گا میں جانتی تھی کہ یہ نند کی چال ہے اسی لئے اپنی بے گناہ ہی ثابت کر لے کے لیے میں نے جان بوچھ کر نند کی چوتھی شادی کروائی لیکن کمرے میں میں نے کیمرہ لگا دیا اور خود شیروانی پہن کر نند کے پاس بیٹھ گئی مگر اس کا شوہر سمجھ کر اپنا راز بتایا نند نے بتایا کہ وہ ایک توائف ہے اور وہ کسی بھی مرد کے قابل نہیں ہے اور نہ ہی وہ کبھی حاملہ ہو سکتی ہے اسی لئے اس کو ابھی طلاق دے دی جائے یہ الفاظ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تب ہی نند کہنے لگی مگر تم یہ راز کسی کو مت بتانا بس مجھے طلاق دے دو میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کسی کے ساتھ بھی بند کر میں آزادی کی زندگی نہیں گزار سکتی میں آزادی کی زندگی جینا چاہتی ہوں میری پہلی تین شادیاں اسی حقیقت کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہیں میرے گھر والوں نے آپ لوگوں کو بس ایک ہی شادی کا بتایا ہوگا مگر میں سب بتاتی ہوں میری تین شادیاں ٹوٹ چکی ہیں لیکن آپ کی مہربانی آپ میرے گھر میں میری حقیقت نہیں بتائیں گے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کے بدلے میں بہت سی رقم دے دوں گی لیکن اگر میرے گھر والوں کو اصلیت کا علم ہوا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی وہ مگر میرا تو دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا اتنا بڑا سچ اتنی بڑی حقیقت یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا شاید میری ساز کو اس سب کے بارے میں علم ہو کیونکہ وہ تو اس کے ہر گناہ میں ساتھ ساتھ رہی ہیں میں نے جلدی سے سہرا اٹھایا اور نند سے کہا کہ تم نے اپنی بربادی خود بلائی ہے تب ہی میرا شوہر کمرے میں آ گیا میری نند میرے شوہر کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی اس کے تو توتے اڑ گئے تھے تب ہی میری نند کہنے لگی دیکھا بھائی آپ کی بیوی مجھے پھسانے کے لیے کیا کیا چالیں چل رہی ہے میں نے بھی وہی کیا جو آپ کی بیوی چاہتی تھی میں تو بس حقیقت دیکھنا چاہتی تھی کہ اصل میں حقیقت ہے کیا آپ کی بیوی کیا کرتی ہے جو میرے شوہر اس کی طرف ہی مائل ہوتے جاتے ہیں تب ہی میں نے جلدی سے وہ ویڈیو اپنے شوہر کو دکھا دی نند کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میں یہ بھی کر سکتی ہوں میں نے جو اپنے شوہر کو خود نند کے کمرے کے باہر کھڑے ہونے کو کہا تھا اب مجھے اپنے فیصلے پر فخر محسوس ہو رہا تھا شوہر نے نند کا بازو پکڑا اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا مگر پولیس کا کہنا تھا کہ وہ ایک دماغی مریضہ ہے اس لیے اسے پاگل خانے بھیج دیا گیا نند نے پاگل خانے جا کر سب کو بتایا کہ اس نے کئی مرتبہ اپنا حمل ضائع کروایا ہے جب یہ بات میرے شوہر کو معلوم ہوئی تو وہ مجھ سے مافیا مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تم پر بھروسہ نہ کر کے جو مرد یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر والے ہی بس درست ہیں تو وہ یہ بات جان لیں کہ جو اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہیں ان پر بھروسہ کرنا اور ان کی باتیں سننا بھی آپ کا فرض ہے وہ بھی آپ کے گھر والوں میں ہی شامل ہوتی ہیں جن کو ہر مرتبہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے کیونکہ مقابل آپ کے اپنے گھر والے ہوتے ہیں